ہلو دوستو نمسکار آداب ستشیہ کال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بیل فل کے بارے میں بات کریں گے ہم کچھ بہت وشیش جو بہت خاص باتیں ہیں صرف وہی باتیں اس ویڈیو کے اندر کریں گے ادھر ادھر کی باتیں اس ویڈیو کے اندر نہیں کریں گے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم خراب کیے ہوئے بینہ کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو جو آپ کا بیل فل ہے اس کی تاثیر گرم ہے اور تر ہے سنگد ہے لیکن اس کی تاثیر اتنی بھی گرم نہیں کہ جن لوگوں کے اندر پت تدوش بڑا ہوا ہو جن لوگوں کو گرم چیزوں سے دکت ہو ایسے لوگ بھی اس کا سیون کر سکتے ہیں اس کی تاثیر تھوڑی گرم ہے زیادہ گرم نہیں اب آپ کو جس بات کا وشیش دھیان رکھنا ہے آپ جب بھی بیل کے فل کا اپیوگ کریں تو ہمیشہ کچھے فل کا ہی اپیوگ کریں کبھی بھی پکے ہوئے فل کا اپیوگ نہیں کریں بیل فل کا حساب باقی فلوں سے الٹا ہے باقی فل جو پورن روپ سے پکے ہوئے ہوں وہ پچنے میں ہلکے ہوتے ہیں کچھے فل پچنے میں بھاری ہوتے ہیں لیکن بیل فل کا حساب الٹا ہے جو کچھا فل ہوگا وہ پچنے میں ہلکا ہوگا اور جو پکا ہوا فل ہوگا وہ پچنے میں بھاری ہوگا اس کے بعد جس بات کا آپ کو اور وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ بازار سے کچھا فل لے کر آئیں تو اس کو پہلے اچھی طرح سکھا لیں جب وہ پورن روپ سے سوک جائے جیسے منکہ ہوتا ہے اس کو سکھا کر کھایا جاتا ہے ایسے ہی اس کو پورن روپ سے سکھا لیں تب ہی اس کا سیون کریں تب اس کے گرن دھرم اور بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اگر آپ کو بیل فل کو سکھانے میں کوئی دکت ہو آپ بیل کینڈی یا بیل کا مربع یا بیل کا شربت آپ ایسی کسی چیز کا پریوک کر سکتے ہیں جو زیادہ تر کمپنیز ہیں ان کے پاس تازہ بیل فل تو ہوتا نہیں وہ سب سوکے ہوئے بیل فل سے یہ چیزیں بناتی ہیں اور اس لیے یہ چیزیں بہت گنکاری ہوتی ہیں اب ہم بات کریں کہ اس کا اپیوک کون کون لوگ کریں سب سے پہلی بات جن لوگوں کو بھوک کم لگنے کی سمسیہ ہو ایسے لوگ بیل فل کا سیون کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے کریں ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا ان کی بھوک بڑے گی جن لوگوں کو کھانے کے پاچن کی سمسیہ ہو ایسے لوگ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد بیل فل کا سیون کریں ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا جن لوگوں کی انٹسٹائنز کے اندر کچھ جمع رہتا ہو اور وہ اس کو صاف کرنا چاہتے ہو ایسے لوگ بھی بیل فل کا سیون کھانا کھانے کے بعد کریں ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا جن لوگوں کو مل بندکے نہیں آتا ہو جن لوگوں کو لوز موشنز رہتی ہو ایسے لوگ بھی بیل فل کا سیون کریں کھانا کھانے کے بعد ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا جو لوگ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہوں ایسے لوگ بیل فل کے چورن کا اپیوگ کریں اور کسی طرح سے بیل فل کا اپیوگ ان کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا لیکن جو سوکے ہوئے بیل فل کا چورن ہوتا ہے اس کو پچانے کے لیے ہمارے شریر کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور لگاتار اس کا لمبے سمیں کے لیے سیون آپ کا ویٹ کم کرے گا جن لوگوں کو السرائٹ اوف کولائٹس کی سمسیہ ہو جن لوگوں کی بڑی آنٹ کے اندر کوئی زخم ہو ایسے لوگ بیل کے شربت کا سیون ضرور کریں ویسے جو ہم دوا دیتے ہیں السرائٹ اوف کولائٹس کی ہم تو بولتے ہی یہ ہیں کہ یا تو آپ اس کا سیون بیل کے شربت کے ساتھ کریں یا انار کے شربت کے ساتھ کریں دونوں ہی گنکاری ہیں لیکن ایسے لوگ بیل کا شربت ضرور پیئیں تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا لیکن جس بات کا آپ کو وشیش دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سوکھا ہوا بیل جو کچھا ہو اسی کا سیون کریں پکے ہوئے بیل فل کا سیون آپ کے لئے اتنا فائدہ مند نہیں آپ کے لئے اتنا لابدھائک نہیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لئے شب با خیر نمشکار وندے ماترم